مجھے مادم ہے ناغوار دیتے نہ سب حسین تو پڑتا نماز کون اب آپ کے سامنے جنار اللہ مولانا مختار حسین گفاری صاحب صاحب کراچی ذکر فضا علیہ محمد وآلہ محمد رمضان جہاں فرمائیں گے ان کی پیشت خانی کے لیے آواز بند نعر تکبیر نعر رسالہ نعر حیللی حسینیت یزیدیت وآلہ محمد وآلہ محمد بولتا السلامات اللہ 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 محمد محمد اللہ 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 اعوذ باللہ اسمی العلیم بالشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بل حفظ للمتقین و جنت للمغاہدین و انوار للمعاندین سمسلات و سلامت ایت والاکرام على النبی الومی الماقی المدنی قرشی الابدہی الارابی السراج المدی والکوکب الدوری صاحب الواقار والسکینہ المدفون بیارز المدینہ الرسول المسدد والمشطفى الامجد والمحمود الامد حبیب الالہ الالہ منا بالکار سیم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملدی الملہ جو سفرہو والبراک مرکبو بسیدراتو المندہ مندلو و کعبہ کوسین اوہدنا مقامو وَقَالَكُمْ تُرَّبِيًّا وَآدَمُ بِنَ الْمَاءِ وَالْتِّينَ الَّذِي فِي تَرَادِ اشْتِعَارُ وَفِي الْإِنجِلِ اَذْقَارُ وَفِي زَبُورِ اُصَافُ وَفِي الْقُرْآنِ اِلَانُ قَالَ اللَّهُ تَبَرَكَ وَتَّعَالَى فِي شَعْنِي بَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ اللَّهُ تَبَرَكَ وَالْتَّعَالَى اللَّهُ تَبَرَكَ وَفِي قِتَابِ الْمَجِيدِ وَفِرْطَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم احسِبَ النَّاسُ وَاَنْ يُتْرَكُونَ يَقُولُ وَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ سلامت ازمائش مومت اور قرآن آج دوسرے مانحلہ میں داخل ہو رہا ہے ازمائش ہر ایک ہی نہیں ہوگی عظمیش اس کی ہوگی جو دہرہ ایمان میں آ جائے عظمیش صرف اسی کی ہوگی جو دہرہ ایمان میں آئے دوسرے لفظوں میں دیکھیں بہت سارے افراد علمی سے ایسے ہوں گے جنہاں سبول سے واسطہ ہوگا ٹیچر ہر ایک کو کمرہ احمدیان میں نہیں بیٹھاتا ٹھیک ہے ہر ایک کو نہیں بیٹھاتا اسے بیٹھاتا ہے کہ جس کے کاغذات بھی پورے ہوں اور پھر پیپر دینے کی صلاحیت بھی رکھتا اور اسے بیٹھاتا تو اب عزیزہ نگرامی پروردگار نے ہر ایک کو عظمیش میں نہیں بیٹھانا اللہ نے کہا میں بھی اسے بیٹھاؤں گا کمرہ احمدیان میں شرط دیئے کہ پہلے اس کے پہ پر ہوں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو محمد و رسول اللہ بھی پڑھتا ہو علیم و علی اللہ بھی پڑھتا ہو محمد و رسول اللہ بھی پڑھتا ہو تو عجب فرمائن آپ نے ہر ایک کی عظمیش نہیں ہوتی عظمیش اس نے کا صرف مومن کی ہوگی جب اس نے کہی دیا کہ عظمیش مومن کی ہوگی اب دوسرے پار سکون کریں ان کی لئے کوئی فکر نہیں ہے عظمیش مومن آپ کو بتائیں نا جیسے بیچارے نوجوان کا پیپر ہو امدیان ہو اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے ساری رات وہ جاگتا ہے کیوں جاگتا ہے اس لئے کہ کل کمرہ امدیان میں جانا ہے وقت آدم اید ہے کل کمرہ امدیان میں جانا ہے اور کمرہ امدیان میں جو جانا ہے وہاں ساری زندگی کا مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لئے کامیابی ہے یہ ہمیشہ کے لئے رسوائی ہے ترجے فرمائیں نا آپ نے بس یہی مومن کے لئے ہے اللہ نے کہا کمرہ امدیان میں ہر ایک کو نہیں بٹھا ہوں گا اسے بٹھا ہوں گا جو مومن ہے اچھا پھر یہ ہے کہ بعض نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا سخت بے پر ہے اتنا مشکل سوالات ہیں ٹھیک تو وہ اس لئے بھرائے جاتا ہے چونکہ وہ کہتا ہے میں امدیان دینے کے لئے تیار ہوں تب مشکل سوال بنائی جاتے ہیں تو مومن کہتا ہے مالک جیتنا انہوں کی ہانے بھید میں ایمان میں مضبوط ہوں درجے فرمائی مومن کہتا ہے مالک تیار ہوں جو تیرا حکم ہو جس طرح تو عزمائے جس طرح امدیان لے میں ایمان لائی ہوں نہ توجہ پہ بہتا ہے یہ آواز کی جبنے ختم کرتے ہیں سلوات بڑے محمد وارم تو عزیزہ نے گرامی الحمدللہ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ زیدہ کی کا بھگا نہیں ہے اگلے سال کون رہے کون نہ رہے ٹھیک چونکہ یہ دنیا کمرہ امدیحان ہے اور کمرہ امدیحان میں آپ کو پتہ سر روڈنٹ ہمیشہ نہیں پیٹھتا صرف امدیحان دینے کیلئے آتا ہے امدیحان دے کے پھر گیا کہاں گیا جہاں سے آیا تھا جہاں سے آیا تھا امدیحان دے کے پھر چلا گیا تو انشاءاللہ عرض کریں گے ماجان اس میں ہم کہ یہ کمرہ امدیحان کیسے ہے تو زندگی کا پتہ نہیں بس یہ ہے کہ آپ میں سمجھتا ہوں ہر بندہ صرف یہ نہیں کہ وہ اکیلا ہے یہ پیغام آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے جن کا تعلق کس سے ہے امام المتقین سے ہے جس کا تعلق امام المتقین سے ہے امیر المومنین سے ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہتا جو کہتا ہے میرا تعلق کلے ایمان سے ہے اسے بتانا ہے کہ تیرے اوپر عزمیشے آئیں گی اور جب ہر سبیسی آئیں گی سلوات پڑے محمد و آدم وہ اس کی پروانہ کریں لائٹھ کی پروانہ کریں آپ توجہ کریں چونکہ تامنے وقت میں گجیش نہیں ہوتی اور مجھے بہت کچھ بیان کرنا ہوتی بس آپ لوگوں کی بس آپ لوگوں کی یہی بیداری چاہیے مجھے آج ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے سارے مسائب میرے اوپر ساری پریشانیاں میرے لیے ساری مشکلات ہمارے لیے بانگ دھما کے ہماری مساجل میں فائرنگ ہمارے امام بارگاہ میں جلوس ہمارے روکے جائیں آخر وجہ کیا ہے خبراتوں میں نہ دیں یہ سارے مسائب ساری تکلیف ہم پر کیوں ہیں تو میں یہی کہوں گا پہلے ہر بندہ یہ دیکھے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ٹھیک ہے پہلے ہر بندہ یہ دیکھے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں جب آپ حق پر ہیں تو پھر ساری دنیا تمہارے پیچھے نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی ساری دنیا کی دشمنیاں کس سے ہوں گی انہی سے تو ہوں گی جو حق پر ہیں جو حق پر ہیں انہی سے تو دشمنیاں ہوں گی اچھا کیوں ہوں گی سنے ذرا گور کریں کیوں ہوں گی اس لیے سب کو بتائے ساری دنیا سرندر کر سکتی ہے ساری دنیا جھوک سکتی ہے ساری دنیا سر چھپا سکتی ہے یزید کے مقابلے میں اگر نہیں جھوک سکتا تو وہی جو علی کا شیعہ ہوگا ٹھیک ہے جب آپ حق پر ہیں تو باطل کس سے لڑے گا جب آپ حق پر ہیں تو باطل کس سے لڑے گا باطل آبی سے تم لڑے گا اچھا جب بات آ گئے آپ سب بیدار ہیں میں جملہ کہتا جلوں دنیا کیا کہے گی دنیا یہی کہے گی کہ کیا پتا یہ حق پر ہیں یا نہیں ٹھیک ہے دنیا کہیں کہے گی ایسے بابا کر رہے ہیں یہ حق پر تھوڑے ہیں دشمن کہہ رہے ہیں باطل کہہ رہے حق پر ہم ہیں یہی ہے نا آو ذرا میں پتا جلوں کون حق پر ہے کون حق پر ہے قرآن کہہ رہا ہے سورہ نور میں قرآن مجید کا چوبیسہ سورہ وَيَعْلَمُونَا أَنَّ اللَّهُ وَلْحَقُ الْمُبْحِي قرآن کہہ رہے اللہ حق ہے سورہ نسا چوتھہ سورہ آیت دنیشان ایک سو ستہ قادر جاکم رسولو بلا حق قرآن کہہ رسول حق ہے سورہ محمد قرآن مجید کا سنتالیسہ سورہ اور اس کی بھیدائی آیا کیا کہہ وَآمَنُو بِمَانُوزِ الْعَلَى مُحمد وَهُوَ الْحَقُ اللہ کہہ جو میں نے قرآن بھیجا ہے وہ حق ہے سورہ تولہ قرآن مجید کا ناما سورہ آیت کا نشان تیتیس وَهُوَ الْلَلِي اَرْسَلَا رسول وَبِلْحُدَا وَدِينِ الْحَقُ کا جو میں نے دین بھیجا ہے وہ دین حق ہے اللہ حق رسول حق قرآن حق شریعت حق حق کہاں ہے الْحَقُ مَعَلِيَن مَعَلَيْ مَعَلِي رسول او لaros عمل مَعَلِي اللہ حلانہ قرآن حق دین حق اور حق کہاں ہے کوئی مفتی کا کہہ رہا کسی مرچے کا فتحہ نہیں کسی مرچے کا فتحہ نہیں بلکہ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے جس کے مطلب وَنَجْمِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّهَ صَحِبُكُمْ وَمَا قَوَا وَمَا یَمْتِ قَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحَيُوْا قَتْتُمْ بُولُو اپنی مرضی سے سبحان محمد کی ہے بُلواتا میں ہوں وہ کہہ رہا ہے الحقم آلی ہے حق آلی کے ساتھ ہے تو قرآن نے کیا کہا اللہ حق رسول حق قرآن حق دین حق اور حق کہاں ہے آلی کے ساتھ جب حق آلی کے ساتھ ہے اللہ آلی کے ساتھ رسول آلی کے ساتھ قرآن آلی کے ساتھ ہمارا تعلق آلی سے کل بھی تھا حق آلی کے ساتھ ہمارا تعلق آلی کے ساتھ ہے اب دنیا جان لے جس جس کا تعلق آلی کے ساتھ ہے وہ حق آلی ہے جس جس کا تعلق آلی کے ساتھ ہے وہ حق آلی ہے کیوں؟ اس لیے کہ آلی حق ہے اللہ آلی کے ساتھ ہے رسول آلی کے ساتھ ہے قرآن آلی کے ساتھ ہے دین آلی کے پاس ہے جب آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں جھبینے کی ضرورت نہیں ان کو بتا دو کیا بتا دو کہ آلی ہے حق آپ جو اس حق سے تکرائے ہیں آپ جو اس حق سے تکرائے ہیں وہ ہوگا بات ہے اب جس کا تعلق آلی سے ہے جو آلی بارے سے تکرائے ہیں ٹھیک ہے؟ وہ ہوگا بات ہے اب یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج مومن کہتا ہے کہ ہمارے خلاف پرو پکٹے ہو رہے ہیں ہمارے خلاف ساتھ سے ہوتی ہے ہمارے خلاف اتنی مسئلتے ہیں ہمارے خلاف اتنی ساتھ سے ہیں ہم سے دشمنیاں آخر کیوں؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں ایک بات کا جواب دیں کیا علی کے خلاف پرو پکٹا تھا ہوا تھا؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں آخر کیوں لوگ علی کو نمازی ماننے کے لئے تیار نہ تھے لوگ علی کو نمازی ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اور دوسری بار امام حسین کے ساتھ امداد کے لئے کتنے بندے بہت دار تھے سارا عالم اسلام جاردہ تھا کہ حسین رسول کا بیٹا ہے کہاں گئے تھے کیوں نہیں آئے حسین کی امداد کے لئے تو ذرا اس بات پہ گور کریں ان کے جناب پروزم نے داکھا ہوا تھا آج چھوڑ دو اور میکو کوئی پروپ کرنا نہیں ہوگا کوئی مسئلتیں نہیں ہوگی کوئی تقلیفیں نہیں ہوگی دھبراتوں میرا ہے آج ہمی کو چھوڑ دو آج حسین کو ٹھیکل جاؤ حسین کے خرمے سے ساری تقلیفیں ختم ساری مسئلتیں ختم لیکن نہیں ہم نے اپنی ماں کی اغوش سے یہی درس تو دیا ہے بیٹا گردن گٹا نہیں آجائے گٹا دینا لیکن حسین کو نہ چھوڑنا حسین لہذا یہی تو وجہ ہے حسین کی رامپی کہ ان کے دھلاو کوئی برپکڑنا کام ہوا تھا ان کے لئے کوئی سالسے کام ہوئی تھی لیکن چونکہ تم حق بر ہو تو باطل حقی سے تو لڑے گا باطل حقی سے تو نگرائے گا اور جب باطل حق سے تکرائے گا تو حق والوں کا کام استقامہ دکھانا ہے استقامہ دکھانا ہے اور جب اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ استقامہ دکھا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے مائنیوسی کی مدد کرتا ہوں مائنیوسی کی مدد کرتا ہوں میں اب کیا عرض کروں یا یونالی نامرو انتنسور اللہ یانسور کم میں جو سبت امدامہ کم کہ میرا بھگت تو استقامہ دکھاتو صحیح کہ دیکھ میں ایسی تیری مدد کرتا ہوں انتونی کے علاجت کے کہ کہاں مدد کی ہے ہم نے کہا نہ جاؤ ادھار نہ جاؤ ادھار آؤ اود کے مدان میں چلتے ہیں آؤ اود کے مدان میں چلتے ہیں ہفاظت کرتے کرتے رسول کی ٹوٹ گئی علی کی طرح اللہ نے کہا کیا ہوا کوئی باپنی ٹوٹ گئی ہے تو ٹوٹ جائے وہ انزال الحدید فیہ باسن شدید میں ایک آؤ اود بھیج رہا ہوں آؤ اود ٹوٹ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پڑھو قرآن سورہ ہے آل حدید ساتھا مانگر سورہ پچیس نمبر آیا لَقَدَرْسَنَا رُسُلَنَا بِلْبَيِّنَا بَانْدَرْسَنَا بَانْدَرْسَنَا بِالْبَيِّنَا لَقَدْسَنَا بِالْبَيِّنَا اندان الحدیب فیع بازن شدید برمنافع الناس تا سنو جہاں میں نے رسول بھیجے ہیں کتابیں بھیجے ہیں وہاں میں نے ایک ظرف گار بھی بھیجے ہیں آشاء اللہ نارے تکبیر نارے نسال یا رسول اللہ ملعبادہ حلیب یا رسول اللہ اچھا یہ کیوں بھیجا لیالم اللہ ماہیانسرہ ورسولہ بلعیر ترجر ہے اللہ فرما ہے میں نے ذنفکار اس لیے بھیجی یا لوہ اس لیے بھیجا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کون ہے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کا رہا ہے مدد کا رہا ہے تو دیتا نے گرامی یہی وجہ ہے اہم کے میدان میں پتا چلا کہ جب سب بھاگ رہے تھے پوچھا ایک دن کسی نے عبداللہ ابنہ مسکود سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ بھاگ رہے تھے اور وہاں ان کے میدان میں انی روکے ہوئے تھے اور ابو دجانہ انساری وہ روکے ہوئے تھے اور سہل بن حنیف وہ روکے ہوئے تھے کیا یہ بات سچ ہے کہاں بلکل صحیح ہے یہی روکے ہوئے تھے باقی تہا باقی جلے گئے تھے اچھا آپ جو جلے گئے تھے وہ تاریخ میں پہلے نام کون گئے تھے کس مقصد کے دانت گئے تھے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تاریخیں گواہ ہیں لیکن بات یہ ہے وہاں صرف اب لوگ کہیں گے علی تو امام ہے علی تو معصوم ہے علی تو ولی ہے باقی کوئی رکا جس پہ کاما دکھائی ہو اور ہم دونے بتاتے ہیں کہ کون ہے اللہ نے مومن کو وہاں بھی عزم آیا سلوہ پڑے محمد وعالی بھائید جب کافروں نے چالترہ سے گھیرا ہوا تھا مصطفیٰ کو مرتضیٰ کو رسول کی نگاہ ابو دجانہ پہ پڑی زخنی ہے رسول صمت نے میں نے بیعت اٹھا لی ہے بیعت اٹھا لی ہے تمہیں اجازت ہے جان بچا کے چلے جاؤ جان بچا کے چلے جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی ہے جواب کیا دیتا ہے یا رسول اللہ کہاں جاؤں کہاں جاؤں بیوی کے پاس جو کچھ عرصے بعد زندگی میں آکھر وہ بھی فوت ہو جائے گی کیا میں مال اور دولت کے پاس چلا جاؤں جو ایک دن وہ بھی خطر ہو جائے گا کیا میں کھار میں چلا جاؤں جو ایک دن وہ بھی اجھے جائے گا کیا میں جان کے لیے چلا جاؤں ایک دن کے جان بھی جائے گی جاؤں تو کہاں جاؤں رو کے جاتا ہے یا رسول اللہ کل بھی آپ کی نیچان قربان یاد بھی قربان یہ ہے مومن یہ ہے مرلہ اعزمائش لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے زخمی ہو گئے عدید ہے اٹھا کے دائے رسول کے سامنے زخمی ہیں ابودہ جانا زخمی حالات میں میں رہے یا رسول اللہ کیا میں نے وعدہ وفا کی ہے رسول اللہ فرمتے ہیں بلکل تو نے وعدہ پورا کیا ہے رسول نے اس کے لئے دعائے خیل کی تو مومن کی عزمائش اللہ نے کیا کہا لَقَدْ فَتْمَ اللَّهِ دِیَنَ مِنْ قَبْدِهِمْ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں عزمائ رہا ہے ان سے پہلے والے لوگوں کو میں نے عزمائیا ہے عزیزان اکرامی عزمائش ایسی ہوتی ہے یہاں تاکہ اس اوہد کے میدان میں ایسی خواتین بھی پہنچی جن کے دل ان بھادنے والوں سے زیادہ مضبوط تھے ان سے زیادہ مضبوط تھے میں کیا آج کروں بتاؤں گھراتوں نہیں نہ کہیں تاکہ پتا چلے ان کی عزمائشیں کیسی تھی آج ہماری عزمائشیں کیتنا ہیں ان کے مقابلے میں جب پتا چلے گا رہا ہے ان کی عزمائشیں کیتنا ساکتی پھر ہمیں مصیمتیں تکلیفیں بڑی نظر نہیں ہیں عزمائش میں ہم گھپ رائیں گے نہیں دیکھیں ایک شخص ہے جس کا نام عمر بیٹی جبو ہے یہ پاؤں سے معذور ہے ایک پاؤں سے معذور ہے چار بیٹے سے میدان اعود میں توجہ رہے چار بیٹے اب یہ اس کی خواہش ہے کہ میں بھی جاؤں رسول کے پاس آیا لوگوں نے سمجھایا لوگوں نے سمجھایا کہ بھی تو نہ جاتے چار بیٹے جا رہے ہیں میدان اعود میں کافی ہے کافی ہے تیرے لیے وہ لٹ رہے ہیں تو نہ جاؤ کہا نہیں میں جاؤں گا رسول کے پاس آیا کہا یا رسول اللہ اجازہ دے میں بھی میدان اعود میں لڑنا چاہتا رسول نے فرمایا تو معذور ہے معذور ہے تیرے اوپر جہاد واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے اور دوسری بات کہ آپ کے چار بیٹے ماشاء اللہ موجود ہیں میدان اعود میں وہی کافی ہے جواب کیا دیتا ہے یا رسول اللہ بیٹے جنت میں چلے جائیں میں گھر میں بیٹھا رہوں ہاں بیٹے جنت میں چلے جائیں میں گھر میں بیٹھا رہوں اب جب رسول نے اس کا ایسا جذبہ دیکھا رسول نے فرمایا بسم اللہ اب وہ بھی آ گیا عزیزہ نگرامی بڑی کمال کی تاریخ ہے آپ کو تو بتایا نہیں گیا کہ مومن کی اصلاح اس کے سے ہوتی ہے اب یہاں تک یہ آتا ہے وہاں بیدان میں اس کے بیٹے بھی شہید ہو گئے اور یہ بھی شہید ہوا اس کا ایک بیٹھا تھا خلال وہ شہید ہوا اور جناب عبداللہ وہ بھی شہید ہوئے اچھا یہ عبداللہ کون ہے جابر کے باپ ہیں میں حدیثیں کی ساتھوں پڑھتے ہو نا جابر بن عبداللہ انسانی کہتے ہو نا یہ وہ ہے عبداللہ جو کہ جابر کا باپ ہے اور اس عمر بن جمعو کا نصف دی بھائی بھی ہے اچھا اب اس کے بار جب پتا چلا اس بزرگ کی وائس کو پتا چلا مدینہ میں کہ میرا شہر مارا گیا میرا بیٹا مارا گیا میرا بھائی مارا گیا عبداللہ تو اب کیا کرتی ہے وہاں سے مدینہ سے چلی میدان اہود میں آئی کیا کیا بڑی دیلیری کے ساتھ اونٹ کو بٹھایا شہر کی لاش اٹھائی اونٹ پہ رکھی بھائی کی لاش اٹھائی اونٹ پہ رکھی بیٹے کی لاش اٹھائی اونٹ پہ رکھی اب رکھنے کے بعد اب یہ چلیہ مدین ہے راستے میں خواتین جا رہی تھی اوہد کی طرح خبر لینے کے لیے کہ رسول کو شہید کیا گیا راستے میں اسے ملاقات ہوئی کہتے ہیں رسول خیلیہ سے ہیں کہا الحمدللہ رسول ٹھیک ہیں رسول خیلیہ سے ہیں کوئی مصیبت نہیں ہے رسول پہ جب رسول خیلیہ سے ہیں تو ہمارے میں بھی کوئی مصیبت نہیں ہے ہمارے میں بھی کوئی مصیبت نہیں اب یہ لے کے آئیں توجہ رہے چاہ رہی ہیں میں مدینے لے کے جاؤں جنت البقی میں دفن کروں جیسے اہود کی سارا حد سے مدینے کی سارا حد میں اونٹ کو لانے کی کوشش کی اونٹ کو ہی بیٹھ کیا اونٹ بیٹھ کیا آگے نہیں بڑھ رہا آگے نہیں بڑھ رہا کوشش کی بڑی کوشش کی حد تاکہ لکر سے اس کو مارا تاکہ یہ چلے مدینے میں شوہر کی لاز کو دفن کروں بیٹے کی لاز کو دفن کروں عبداللہ بھائی کی لاز کو دفن کروں لیکن اونٹ نہیں بڑھ رہا اچھا اب اونٹ کا رخ جب اونٹ کی طرف کرتی ہے تو پھر چلنا شروع کر دیتا ہے اونٹ اب یہ پریشان چلی گئی اونٹ کی طرف جاکہ رسول سے کہا یا رسول اللہ ماجرہ گئے ہے اونٹ آگے کی بڑھ رہا مدینے کی طرف اونٹ کی طرف کرتی ہوں تو چل دیا جاتا ہے چل کے چلنا شروع کر دیتا ہے رسول فرمہ نے یہ بتا تیرا شوہر جب گھر سے چلا تھا اس نے کوئی بات کہی تھی کہاں یہ کہا تھا میں گھر سے جا رہا ہوں مجھے شہادت نصیب کرنا واپس مجھے میرے گھر میں نہ لانا مجھے شہادت نصیب کر دیتا ہے مجھے شہادت نصیب کر دیتا ہے تو رسول نے فرمایا اب تو جتنا کوشش کر لے اونٹ مدینے کی طرف جائے گا ہی نہیں لہذا ان کو یہی دفن کر اہد کے میدان میں ان کو دفن کیا گیا اور کہاں دفن کیا گیا وہاں ایک سلاب کا پانی گزرنا تھا اہد کے پہار سے اسی جنہ پہ جناب عبداللہ کو اور دوسروں کو دفن کیا گیا بعد میں سلاب آیا کئی سال بعد کئی سال بعد اب اس میں کیا تھا قبر مونہ دم ہو گئی اب جو قبر مونہ دم ہوئی جا کے دیکھا جناب عبداللہ کو کئی سالوں کے بعد اب جو قبر پھر دینا جا کے عبداللہ کو دیکھا کون جو چابر کے باپ ہے ان کو دیکھا سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے جہاں زخم تھا بلکل اسی طرح اب جو ان کا ہاتھ ہڑایا نا تازہ خون کو بننا شروع ہو گیا دوبارہ ہاتھ رکھا خون رکھ گیا جا بے پیتے کئی سالوں کے بعد اب جو میں جا کے باپ کو دیکھا نا ایسے لگ رہا تھا جو میں نے پاؤں کی طرح وہ خاص رکھی تھی وہ بھی مجھے سر سبت شاہدہ میں نظر آ رہی یہ ہے مومنٹ جو اسمائش میں بھورے اتر ہیں تو اللہ فرماتے ہیں بلاہتا سبانہ اللہزینہ قتلو فی سبیلیلہ مواغن بل آیا غیتہ رب مجودہ کن کا سنا جو میری راہ میں قتل ہو جائے انہیں مرتبت کہو وہ قلبی زیدہ تھے وہ آج بھی زیدہ عزیزانِ کرامی بس اللہ اس طرح مومن کو عزماتا ہے اس طریقے سے عزمیش ہوتی ہے آج عزمیش کے میدان میں گھبرائے میں عزمیشیں مختصف نہیں ہوتی عزمیشیں لمبی بھی ہوتی ہے بہت لمبی ہوتی ہے بڑی بڑی عزمیشیں ہوئیں بتاؤں کیا کیا عزمیشیں ہوئیں یوسف کی عزمیش نبی ہے کتنا لمبی عزمیش تھی حالانکہ تھی مختصر کیا تھی کہ وہ اسے اقتدار میں لیا مصر میں خزانے کا مالک ہے باہ ملنے کے لیے آیا باہ ملنے کے لیے آیا لیکن وہاں پروٹوکور کا تقاضہ تھا کہ یہ نیچے نہ اتریں بوڑے پہ ہی رہے اسی طرح رہے نیچے نہ اتریں مشیروں نے کہا یہ تیری شان کے خلاف ہے پروٹوکور کا تقاضہ ہے تو نیچے نہ اتریں بس وہی سے ہی اپنے باپ کا اس اقوال کر نیچے نہیں اترہ تھا وہی سے اس اقوال کیا ادھر سے جبھائیل آئے یوسف سے کہتے ہیں ہاتھ اوپر کر اب جو ہاتھ اوپر گیا ہاتھ سے تو نور تھا جو چلا گیا یوسف کہتے ہیں یہ کیا ہے جبھائیل کہتے ہیں یہ نور نبوا تھا اب وہ دہی نسل میں نہیں رہے گا وجہ اس لیے کہ تر کے اولا ہوا ہے تمہیں باپ کا استقبال اتر کے جو نہیں کیا کیا جبہ اس لیے ہاں یہی وجہ ہے نبوا تھا ان کے بھائیل لاوی سے چلی ہے اور کیوں چلی ہے غیرت کی وجہ سے وہ غیرت مانگ ہے نبوا تھا نے وہاں رکھی یوسف کی اولاد میں سرطار تو بنے ہیں لیکن نبی کو ہی نہیں کیوں نہیں ہے اسی وجہ سے حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہوا خالی تر کے اولا تر کے اولا کیا ہوتا ہے ایک کام جو بہتر ہے اگر وہ میں چھوڑ دوں جو میرے ہاتھ میں بہتر ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں تر کے اولا تو بہتر تھا یوسف کے لیے یعنی اللہ انبیاء سے بہترین چاہتا ہے انبیاء سے بہترین چاہتا ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ نبوت نسل میں آگے نہیں رہی تو اب آپ اندازہ لگیں جب اولا تر کے اولا نبی کا پرداشت نہیں کرتا تو پھر جو مومن ہے اس میں اتنی ازمیش ہوگی اب اگر وہ نہ فرمانی کرے ازمیش کے میدان میں پھر کہاں جنت جا سکتا ہے پھر کہاں جنت جا سکتا ہے لہٰذا مومن کو ازمیش میں خبرانا نہیں چاہیے ازمیشیں لمبی بھی ہوتی ہیں میں نے شہر کا عرض کیا تھا اشارہ کیا تھا آجانے طرف تفصیل کی طرف چلتے ہیں بڑی اسرائیل کیلئے کتنا آزمیش تھی چھے مہینے تاریخ میں چھ سال بھی چھ سو سال اور آٹھ سو سال کا بھی تذکرہ ملتا ہے تو چھ سو سال ان کی آزمیش جلی بڑی اسرائیل کی یہ بڑی اسرائیل کون تھے ابراہیم کا بیٹا اسحاد اسحاد کا بیٹا یاقوب اولاد یاقوب بڑی اسرائیل کہتا آئی اور پھر یہ ہے کہ وہ جو بڑی اسرائیل کے تھے جو کہ فیرانی ظلم کرنے تھے ان پر ظلم کرنے تھے انہوں نے کپیوں کے بندے مارے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ خوف زدہ تھے اب ان کو کہے چکے تھے جناب یوسف کیا کہنا ایک موسا آئے گا جو تمہیں فیرانیوں سے نجات دلائے گا آئے گا لیکن کہا اس کا انتظار کرو اب انتظار اتنا ہو رہا ہے اچھا دیکھیں بڑی اسرائیل نے اپنے دین میں تحریفات کی بڑی تبدیلیاں کی اپنی بردی شامل کی لیکن ایک بات میں وہ پکے تھے کیا موسا کا انتظار سبتا رہے تھے موسا کا انتظار سبتا میں آپ لوگوں کی آج کی بات نہیں کر رہا میں بڑی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں بھبرانا جائیں سلوات پڑے محمد و آلے محمد ٹھیک ہے فیرانیوں سے دھرتے تھے آپس میں بڑے تھے جائے نا شیر بنے ہوئے تھے تو وہ ہے میں یہ ہوں تیرا خاندان ہو میرا خاندان یہ ہے آپس میں شیر بنے ہوئے تھے ایک دوسرے سے آپس پڑے تھے لیکن فیرانیوں سے ڈر لگتا تھا فیرانیوں سے دھرتے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے کہ موسا آئے گا موسا آئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسیہ نے جب بچے کا نام موسا رکھا تو فیرانیوں نے دھوکا کیوں نہیں صرف فیرانیوں نے روکا کیوں نہیں حالانکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ موسا دھانے پائے کتنے بچے جباہ کرا دیئے ٹھیک ہے روکا کیوں گی بچہ یہ تھی اصل میں کہ وہ اتنا انتظار کر رہے تھے شدت کا موسا تھا کہ ہر گھر میں ایک بچے کا نام موسا کر دیا ہر گھر میں ایک بچے کا نام موسا تو موسا نام اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ فیران اس طرح متوجہ ہی نہیں ہوا کہ آسیہ نے اس کا نام موسا کیوں رکھا ہے متوجہ ہی نہیں اس طرح اس نے کہا آپ موسا ہو گئے جہر پر جے کا نام موسا ہے انتظار کر رہے تھے کس کا موسا تھا موسا آئے گا تو پیجاب دی رہے گا موسا آئے گا تو پیجاب دی رہے گا سرچو پہ ہی طرف رہے ہیں اب وہ انتظار کر رہے ہیں موسا تھا کتنے سال چھے سو سال انتظار ہو رہا ہے غصہ کا فیراؤنی کا ظلم صحیح رہے ہیں توجہ رہے جیسے آدم مومن عظمائش کے مرحلے میں اپنے لیے کافر کے نعرے بھی سن رہا ہے ٹھیک ہے نا اپنے لیے کچھ کے کچھ دومدے سن رہا ہے کٹ رہے ہیں لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے مارے جا رہے ہیں مائے بیتوں کی لاشیں دیکھ رہی ہیں باپ بیتوں کے لاشیں اٹھا رہا ہے کس لیے انتظار ہو رہا ہے ایک مہدی آئے گا ہاں انتظار ہو رہا ہے ایک مہدی آئے گا جو ہمیں ان سے حجاب دلائے گا یہی انتظار موسیٰ کا ہو رہا تھا موسیٰ کے انتظار کا رہتے کان بلی اسرحین والے توجہ میری طرف رہے یہ بچے آتے جاتے رہیں گے سرگاپ پڑے محمد و عالم محمد اب جب موسیٰ آگئے گھبرہ تو ہی نہیں آگئے آخر تک میری بات پہنچ گئی ہے نا چھے سو سال انتظار کرنے کے بعد جب موسیٰ آئے اب موسیٰ نے کہا یہ نہ کرو وہ نہ کرو چھے سو سال جو انتظار کیا اب وہی موسیٰ کے خلاف ہو گئے چھے سو سال انتظار کرنے والے اب وہی موسیٰ کے خلاف ہو گئے کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو اتنا عقصہ ہم نے تیرا انتظار کیا اچھا اب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے لڑو ذرا ان دوشنوں سے لڑنا ہے کہنے لگے ابھی تک ہم کٹتے رہے مرتے رہے تیری انتظار میں تو آئے گا ہمیں نجاتی لائے گا اب بھی تو کہہے ہم لڑیں ہم نہیں لڑتے تو شیو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انتظار کا دھبراتو دیا گئے کہنے لگے یہ تو کیا کہہ رہا ہے ہم لڑتے رہے کٹتے رہے مرتے رہے تیری انتظار میں اب دعا یہ تو کہہ رہے یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو فلاں کام بھی نہ کرو اور تو ہمیں روک رہے ہم تیری انتظار میں ابھی تک جیتے رہے انتظار کرتے رہے لہذا اب ہم نہیں مانیں گے خلاف ہو گئے موسا آگے جس کا انتظار کر رہے تھے اچھا اب جب لڑنے کی باری آئی موسا نے کہا لڑو لڑو کہنے لگے نہیں فازہ و آنتا و ربوں کا فقادلہ انہا ہاؤنا قائدون سورہ بیدہ ٹھیک ہے قرآن مجید کا پانچنا سورہ آیت کے بھی شام چوبیس کہنے لگے موسا تو جا کے لڑھیں اگر ہمیں لڑنا تھا تو دیری انتظار کا سیدہ کیا ابھی تک تو ہم لڑتے رہے ابھی تک ہم کرتے رہے ابھی تک ہم مرتے رہے ابھی بھی ہمیں لڑنا ہے لہذا ہم نہیں لڑتے تو جا کے لڑھیں ترزیدہ نے گنامی بس ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ جائے اور وہ کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ تو بتائے گا نا محمد کا دین کیا تھا اس طرح میں بچا کے دین کر ساتھ میں دیا تھا وہ تو حقیقی دین آ کے بتائے گا اس وقت ہم کہنے ہمارا دل تو یہ کر رہا ہے ہمارا دل کو کر رہا ہے کہ یہ انسان ہو وہ آ کے کہے لڑو یہ دشمنوں سے اور ہم کہیں ہم ابھی تا کے انتظار کرتے رہے آپ کا اور ہم لڑتے رہے مرتے رہے کٹتے رہے جبا ہوتے رہے تانے پرداشت کرتے رہے آپ کے انتظار میں نہیں عزیزہ لے گیرامی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے یہ مرلہ ازمائش ہے اس ازمائش کے مرلے میں سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے اپنے نفس کی گردن پر قدم رکھنا ہے اپنے نفسانی خیشات کو قتل کرنا ہے جب اپنے نفس کی خیشات کو کچھل دیں گے بس پھر ہمارے دلوں پر یا حسین کی حکومت ہوگی یا حسین کے پیٹے پیٹے کی حکومت ہوگی لہذا عزیزہ لے گیرامی بس سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے اور علی والے دیکھیں دنیا جھوک سکتی ہے علی والے نہیں جھوک سکتے دنیا لارت میں آ سکتی ہے علی والے لارت میں نہیں آ سکتے کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ازمائش کے مرلے میں ہیں ازمائش کے مرلے میں کالو بتاؤں گا ارشاللہ کہ اللہ کتنے پیپر دیتا ہے ازمائش کے لئے کس کو کس طریقے سے ازمائش آ رہا ہے اس نے کہا نا لَقَدْ فَاتْنَ الَّذِيَّا مِنْ قَبْلِمْ یہ نہ سمجھو صرف تمہیں ازمائش رہا ہوں میں نے پہلے والے لوگوں کو ازمائش رہا تھے کتنے کتنے ازمائش تھی عزیزانِ گیرامی یہی تو وجہ ہے کہ جب یزید نے خط لکھا تھا ولی کو تو ساتھ ایک نوٹ لکھا تھا نوٹ لکھا تھا کیا نوٹ لکھا اس خط میں کہا دیکھو ہار ایک میری بیعت کار سکتا ہے ہر ایک میری بیعت پہ راضی ہو جائے گا لیکن تین افراد یہ وہ ہیں جو آسانی کے ساتھ میری بیعت پہ راضی نہیں ہوں گے کون؟ ایک محمد بن عبی بقا دوسرا عبداللہ بن عمر تیسرا حسین بن عبی اور ساتھ بھی کہا کہ فلا فلا طریقے سے میری بیعت پہ راضی ہوگا فلا فلا طریقے سے میری بیعت پہ راضی ہوگا رہے گے حسین بن علی یہ کسی صورت میں میری بیعت پہ راضی نہیں ہوں گے بس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دینا یعنی گویا دشمن نے یہ بتا دیا کہ ہر بڑے باپ کا بیٹا چھک سکتا ہے یہ لکھا رہا ہے بتا دیا کہ ہر بڑے باپ کا بیٹا چھک سکتا ہے ہر بڑے باپ کا بیٹا بیک سکتا ہے ٹھیک؟ اگر نہیں بیک سکتا تو حسین بن علی ہر بڑے باپ کا بیٹا بیعت کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا تو حسین بن علی تو اب دنیا جان لے جب دشمن یہ کہہ رہا ہے اب تو بیدار ہو جاؤ جب بیتا نہیں بیت کر سکتا تو باپ کہاں بیٹ کرے گا؟ ہمرے تعلق حسین بن علی سے ہے ہمارا تعلق علی بن علی سے ہے دنیا جھوک جائے لیکن ہم نہیں چھوک سکتے ہماری گرد نہیں کٹ سکتی ہے بس عزیزوں یہی وجہ ہے کہ حسین مسجد میں ہے کانسد آیا کہنے لگا کہ آپ کو حاکم نے یاد کیا ہے کہ جاؤ اسے کہہ دو میں عبادت میں مصروف ہوں جب میرے پاس وقت ہوگا میں آ جاؤں گا گیا پھر آیا کہنے لگا حاکم پہلے دیر ہو رہی ہے کہا دیکھنے لیں میں عبادت کر رہا ہوں جاؤ اسے کہہ دو حسین کہہ رہے جب میرے پاس وقت ہوگا میں آ جاؤں گا بس ادھر سے قاسد گیا ادھر سے عبداللہ ابن سبیر مولا کے سامنے آئے کہنے کے پتہ یہ کم گنایا جا رہا ہے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں اس لیے کہ اس کا بام مر گیا ہے اس کی بیعت کے لیے مجھے بنایا جا رہا ہے جب یہ کہا تو عبداللہ ابنے سبیر کہتا ہے بہتر ہے رات کی تنہائی میں آپ یہاں سے چلے جائیں امام نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں توجہ رہے میں وہ نہیں ہوں جب کسی کو بتائے بغیر چلا جاؤں بس گھر میں آئے بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا کہا بھائی خریہ تو ہے کہا ہاں حاکم نے دروار میں بڑایا ہے کہ بس بھائی کیا اراد ہے کہا جا رہا ہوں کہا نہیں اکیلا نہیں جانے لگی کہا باس علی اکبر کہ حسین میرا بھائی تروار میں جا رہا ہے تروار لے کر ساتھ جاؤ اس لیے کہ حسین سے کہہ رہی ہے حسین آج تم تنہا نہیں ہو میرے باپ حلی کی جگہ تم ہو میری ماں زبرا کی جگہ پہ ہو بھائی حسن کی جگہ پہ آپ ہو میں کہہ رہی نہیں جانے لگی جوانہ نے بنی حسین کے ساتھ حسین چلے جیسے ہی آج دو مار روائی نا بس عزادہ رو جیسے ہی حسین دروار کے دروارے میں پہنچے ایک جملہ تھا عباس یہی رک جا اگر ضرورت پڑی میں بھوڑا لوں گا حسین گئے ادھر سے ہاتھ دیا حاکم نے اور یہ کہے کہ حسین کے ہاتھ پہ رکا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِهُ حسین نے کھولا لکھا ہوا تھا کہ حسین سے بیت لے لو اگر انکار کرے اس کا سار قدم کر لو حسین نے جملہ کہا دیکھو اِنَّا لِلْبَيَتَ اللَّا تَكُونُو سِرَانَ اس رات کی دنہائی میں بیت کی کیا ضرورت ہے کال دن ہو لینے دو مدینے کا سارا مجمع ہوگا اس وقت پتا چلے گا کہ بھئیت اس فاسق فاجر کے پاس جانی چاہیے یا رسول کے بیٹے کے پاس جانی چاہیے وہی بیٹا تھا ایک شخص کہتے جلدی کرو حسین کا سر کلم کرو ورنہ پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا بس مانکہ بیٹے تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے سر کا نام لینے بس جیسے حسین یہ کہا نا یہ آواز ہوان ہے ام البنین کے بیٹے کے کالوں تک پھون یہ سنم تک اتواز نے دھنکا دیا دروائے کو دروار لہراتے ہوئے آئے کہتے ہیں آپ کا مجھ صرف اتنا بتا دیں آپ کے سر کا نام کس نے لیا سینے پہ ہاتھ رکھ سبر کرو اب سبر کرو بس اداد آئے میرے مولا گھر میں بہن انتظار میں تھی جیسے ہی بھائی آئے نا دروائے پہ کری تھی کہا بھائی کیا ہوا سنو کی کیا کہا بہن مدینہ رہنے کے قابل میرا آئے 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 بس آئے آئے لسل بڑھ رہی آئے نام لکھے جا رہے آئے آئے ایک بوری خاتون ہے جس کا نام حفیظہ ہے کہہ جی میرا نام بھی ضرور لکھو بس آئے آئے عباس خیم تیار کرا رہے مشکل تیار کرا رہے حسین کہاں راوی کہتے ساری رات حسین گھر میں نظر نہیں آئے کہاں میں نانے کی قبر پہ جا کہ اسلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ نانا میرا آخر اسلام قبول میرا آخر سلام قبول ہو نانا میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں نانا آپ کے گنم اپرنے والے مجھے مدینے میں نہیں رہنے دے رہے نانا میں جا رہا ہوں خوشی سے نہیں جا رہا مجبور ہو کا جا رہا ہوں نانا اگر آپ چاہے یا جدہ خسنی علیق میں مجھے اپنے باس بلا لیں مجھے اپنے باس بلا لیں یہ کہتے ہوئے حسین کی قبر پہ آنکھ لگ گئی روتے ہوئے خواب میں نانا ملے کیا کہتے ہیں حسین بیٹا تیری مجبوریاں نہ ہو دی میں تجھے اپنے باس بلا لیتا حسین ابھی تو آپ کے سر کندوں کے بیزہ پہ بلا کھونا ہے ابھی تو زینب کو شام کے بالان میں جر کے دے ابھی تو سکینہ کو دماغ کھانے ہوئے حدر کو بلا اس سر وہاں سے اٹھے بھائی کی قبر پہ آئے کہا بھائی جنہوں نے آپ کے جنادے میں تیر مارے تھے اب وہ مجھے رہنے نہیں دے کیا اگادر اچھونے بچوں کی محبت تو دیکھ ہو نا ماں سے کتنا ہوتی ہے دیکھ جتنا پڑا ہو جائے جب سفر سے آتا ہے نا تو اس وقت دیکھو ماں سے کیسے مل رہا ہوتا ہے راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا نانے کی قبر پہ گئے حسین آہستہ کی قبر پہ گئے نا میں دیکھا جیسے چھوٹا بچہ دور کر ماں کی کود میں چھوٹا رہے حسین ایسے دور کے ماں کی قبر پہ گئے اما میں آ گیا اما میں جا رہا اما میں لا خیری سلام کھو بس حالہ دارو آ گئے حسین ہو گئے خیم تیار مش ایک راوی ہے جو بہر رہنے مارا ہے بس وہ آیا دہاد کا ہے آیا وہی شہر میں دکان دار کوئی سودہ لینے کے لئے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مدینے والوں کے بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں میں آسو ہیں پریشان ہو گیا اتفاق ایسے وہ 28 رجب دی تھا 28 رجب کا دی تو کہتے مدینے والوں کا دستور تو یہ ہے جب گھر سے لکھلتے ہیں سر میں کمگی کر کے بالوں میں تیل لگا کے آج یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں خیریہ تو ہے آج مدینے والوں کو کیا ہو گیا ہے دہاد کرنے والا ہے دکان دار سودہ لینے کے لیے آیا تو کسی بزرگ نے کہا تمہیں پتہ نہیں آج محمد کا بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے مدینہ چھوڑ رہا ہے کہا چاہ میں آپ دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اپنے نبی کے نواسے کو مدینے والے رخصت کرتے ہے کہتے میں گیا جیسے میں نے کہا مجھے بتائیں کہ ہم سے رخصت ہوگا وہ سام میں رسول نظار آ رہا ہے وہی محل بنی حاشم ہے وہی سے جائیں گے ازادر بستو آسوائے مجرس مکمل ہوگی چند جملے سوڑ لیں زیمکی کا پتہ نہیں ہے راوی کہتا ہے وہ دکان دار پیر کا رہنے والا کہتے ہیں میں وہاں گیا نا میں کیا دیکھا لوگ ہیں جو نبی کی قبر تھاڑے مار کے رو رہے ہیں کہ میں رکھ گیا میں کیا دیکھا کہ اس محلہ بنی حاشم کا دروازہ کھلا ایک لمبے قد والا شخص بہر آیا اس نے آتے ہی کناتے ایک اس طرح لگا دی ایک گوسی لاکہ وہاں رکھ دی کہ اب میں نے کیا دیکھا کہ ادھر سے ناکے اندر آئے کسی پہ مشکیزیں سوار ہوئے وہ آگے بڑھا کسی پہ شادیانی شامیانے سوار ہوئے وہ آگے بڑھا کسی پہ مشکیز سوار ہوئے وہ آگے بڑھا ترناکے بڑھنے رہے اب میں نے دیکھا وہی جوان جو گوسی لے کے آیا تھا وہ دروار لے کے تہل رہا اس دلی کے در میں کہ میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے کہ میں نے مجھے تو نہیں پتھا کہ یہ ام البنین کا بیٹا عباس ہے جو دروار لے کے تہل رہا ہے کہ اتنے میں میں نے کیا دیکھ دروازہ پھلا ایک پرانی شخص بہر آیا جس کے دائترا بھی جوان تھا وہ آگے کنسی میں بیٹھ کیا کہ ام میں گزرنے والے سے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ زہرہ کا بیٹا حسین ہے یہ جو دائترا دروار لے کے کھڑا ہے اس کا یدی بھدی چاہ کاظر ہے عجر کو ملللہ وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا اب کیا ہوا امماری آنے لگی ایک امماری اندر آئی دروازہ کھلا سیاہ بھوٹے میں بی بی آئی اس کے وارث نے آگے بڑھ اس کو سوار کر آیا وہ آگے بڑی پھر دوسرا ناکہ آیا پھر دیسرا جیسے ناکے آتے رہے ایک امماری میں ایک ایک بی بی آتی رہی سوار ہو دیری توجہ کرمائے عزادار اللہ کسی گام میں نہ رکھ دعا کیا کرو پردیس میں سادات پہ یہ وقت آ جائے تو پھر انسان کا دل بھٹ جاتا ہے یہی بجائے عزادار وہ کہتے میں دیکھ تارا ایک ایک بی بی آتی اس کا وارش سوار تراتا پہلے دروازے کا ایک پٹ کھلتا تھا اب جو میں دیکھا دروازے کے دونوں پٹ کھلے کوئی لندے قد والی بی بی سلا بھنکے میں بہر آئی اس کا آنا تب کرسی والے سے گسی چھوٹ گئی کھڑے ہو گئی کہا اب اکبار جلدی کرو میری بین تو سوار کرو عباس تم بھی جاؤ قاسم تم بھی جاؤ الہاد دروز بی بی نے کیا کہا یہی کہا ٹھیک ہے عباس تو مجھے سوار کرانے آئے ہو عباس تم بھی آئے ہو زینب تمہاری شکر گزار رہے لیکن آج مجھے وہ سوار کرائے جو ساری زندگی باداروں میں چوار رہوں میں مجھے سوار کراتا رہے سید سجاد سے حسین نے کہا بیٹا بیٹا بھپی کو سوار کراؤ عباد درو یہ اٹھائیس رجب کی سواری ہے کسی نے رکاب پکڑی کسی نے نالہ پکڑی کسی نے شہزادی کا پاہ تھاما کسی نے پاہ پکڑا شہزادی کو سوار گرایا یہ اٹھائیس رجب کی سواری ہے آؤ چلو کر بنا گیارہ محرم کا دینا ہے سواری آئی ہوئی ہے لیکن آماری نہیں ہے ننگ پلان اون ہے زینب کبھی بائیں دیکھ تھی ہے کبھی بائیں دیکھ تھی ہے علی اکبال عباس آؤ مجھے سوار کر آؤ 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 پلان آؤ مجھے بา عن با مسئلہ خیر خیر آؤ 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 آؤ